دوستو آجم ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک ہورر مووی کو جس کا نام ہے اگنیس یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کے اندر ایک پریت آتما چلی جاتی ہے لیکن کیا وہ پریت آتما اس عورت کے اندر سے باہر نکل پاتی ہے تو یہ سب جاننے کے لیے چلتے ہیں فلم کی سٹوری کی طرف اس کہانی کی شروعات میں ہم کچھ سسٹرز کو دیکھتے ہیں جو ایک کونونٹ میں بیٹھ ہوئی ہیں وہ یہاں پہ پریئر کر رہی ہیں بعد میں وہ یہاں پر کھانا کھانے لگ جاتی ہیں لیکن یہاں پر ایک اگنیس نام کی بھی نن ہے تب ہی وہ دوسری نن کو گالی دینا اور بھلا برا بھونے لگ جاتی ہے اور اس سے باقی سسٹر اور نن کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اندر بوری آتما آ چکی ہے بعد میں ہم بنجامین نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں بنجامین یہاں سے ایک فادر کے پاس میں آ جاتا ہے بنجامین خود بھی ایک چرچ میں کام کرتا ہے اور وہ یہاں پر فادر کو یہ بورنے لگ جاتا ہے کہ جو چرچ کے پادری ہیں ان لوگوں نے آپ کو بلایا ہے تو فادر بورنے لگ جاتا ہے کہ سائد وہ لوگ مجھے ڈاٹنا چاہتے ہیں اس وجہ سے مجھے بلا رہے ہیں تب فادر یہاں پر بنجامین سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اپنے ایک جام پاس کر لیے تو بنجامین ہمیں جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی بہت جلدی پریشٹ بن جاؤں گا بس میں نے سفت نہیں لی ہے تب یہ لوگ تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں اور یہاں سے ایک چرچ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پہلے سے ہی بہت سارے پادری بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر جو باقی پادری تھے وہ فادر کو یہ بورنے لگ جاتے ہیں کہ ایک کونونٹ ہے جہاں پر ہماری ساری سسٹرز رہتی ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ میں کچھ دن پہلے ایک عجیب گھٹنا ہوئی ہے وہاں پر ایک سسٹر ہے جس کو سیطان نے اپنے بس میں کر لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں پر جا کر اپنا ایک جورسیزم کرو کیونکہ تمہیں ایک جورسیزم کی اچھی کاسی نولیج بھی ہے تو فادر یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ پادری بورنے لگ جاتے ہیں کہ تم اپنے ساتھ بینجامین کو بھی لے کے جاؤ تاکہ یہ بھی ایک جورسیزم کرنا سیکھ سکے تب فادر اور بینجامین یہ دونوں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کونونٹ کے اندر ہم اگنیس کو بھی دیکھتے ہیں اس کے اندر بورا سیطان آ چکا ہے اس وجہ سے سسٹر اگنیس کو باندھ کے رکھنا پڑتا ہے اگری صبح تک فادر اور بینجامین یہ دونوں یہاں سے نکل پڑتے ہیں اور یہاں سے اس کونونٹ کی طرف جاتے ہیں بعد میں یہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں آ کر بیٹھ کر کھانا کھانے لگ جاتے ہیں فادر بینجامین سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ آخر تو اسی لائن میں کیوں آئے تم سمجھدار اور نوجوان انسان ہو کورس کی پڑھائی کرتے یا پھر دوسری لڑکیوں کے ساتھ میں انجوئی کرتے لیکن تم نے پادری بنا ہی کیوں چھنا تو بینجامین بڑھنے لگ جاتا ہے کہ میں اسی لائن میں آنا چاہتا تھا میرے مند سے ایک آواز آتے تھی کہ میں لوگوں کی سیوہ کروں اور ایک پادری بن کے سیوہ کروں اس وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں فادر بڑھنے لگ جاتا ہے کہ جس راستے پر ہم دونوں چل رہے ہیں اس راستے پر کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارے پوری جوانی نرک میں چلی جائے گی لیکن بینجامین بولتا ہے کہ نہیں جو راستہ میں نے چنا ہے میں اسی راستے پر چلوں گا اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دوں گا تو بینجامین اور فادر یہ دونوں یہاں سے نکل کے اس کونونٹ میں پہنچ جاتے ہیں اس کونونٹ میں مدر سوپریئر باقی سسٹرز کو یہ بول رہی ہے کہ یہاں پر ایک فادر آنے والے ہیں اس وجہ سے تم لوگوں کو صفائی کا تھیان رکھنا ہے اور اپنے سارے کام جلدی سے نپٹا لینے ہوں گی تو ساری سسٹرز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور جب فادر اور بینجامین اس کونونٹ میں آتے ہیں تو یہ ساری سسٹرز ان دونوں کو دیکھنے لگ جاتی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اور لڑکا آیا ہے جو بالکل نوزوان ہے تو مدر سوپریئر باقی سسٹرز کو بولتی ہے کہ اپنی بھانوں پر کھا وہ رکھو ہم سسٹر ہیں اور ہم ان سب کے بارے میں کبھی نہیں سوچ سکتے تب فادر بینجامین اندر آ جاتا ہے یہاں پر مدر سوپریئر بوڑنے لگ جاتی ہے کہ آپ اس لڑکے کو یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہو یہ ایک فادر ہے بھی نہیں پھر بھی آپ اسے یہاں پہ لے کے آئے ہو تو فادر بوڑنے لگ جاتا ہے کہ باقی پادریوں نے اسے یہاں پہ بھیجا ہے تاکہ جو ایک جورسیزم میں کروں اسے یہ سیکھ سکے اور یہ بہت جلدی سبت لینے والا ہے لیکن مدر سوپریئر منع کر دیتی ہے وہ بولتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ نن رہتی ہیں اور میں نہیں چاہتے کہ وہ نن کے بیچ میں یہ نوجوان لڑکا رہی تب یہاں پر بینجامین بوڑنے لگ جاتا ہے اور وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میں وشواز دلاتا ہوں کہ میری اور سے آپ کی سسٹرز کو کوئی تقلیب نہیں ہوگی اور میں بہت جلد میری سبت لینے والا ہوں میں بس فادر بننے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں تب جاگر مدر سوپریئر کو تھوڑی ریعت محسوس ہوتی ہے اور وہ ان دونوں کو اندر لے آتی ہے تب ان دونوں کے لیے یہاں پہ کھانا لائے جاتا ہے اور ہم فادر کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ کھانے کے ساتھ ساتھ میں وائن بھی پیتا ہے دیرات کو فادر یہاں سے مدر سوپریئر کے پاس میں چلا جاتا ہے مدر سوپریئر اپنے کمرے میں اکیلی تھی تو وہ اسے یہ بڑھنے لگ جاتی ہے کہ آپ اس طرح سے ہمارے کمرے میں نہیں آسکتے اور رات کے ٹائم پہ تو بلکل بھی نہیں آسکتے تو فادر بڑھنے لگ جاتا ہے کہ میں یہاں پر آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ شروع میں آپ سے میں غلط طریقے سے پیس آیا تھا لیکن میں وشواج جلاتا ہوں کہ آگے سے میری اور سے کوئی تکلیب نہیں ہوگی تو مدر سوپریئر فادر کو معاف کر دیتی ہے تب فادر یہاں سے چلا جاتا ہے اور اب یہ سب بھی لوگ مل کر ایکزورسزم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں فادر کو یہاں سے اگنیس کے پاس میں لائے جاتا ہے بنجامین بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے یہاں پر اگنیس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے اور وہ اگنیس کے پاس میں آ کر منتر پڑھنا شروع کر دیتا ہے لیکن اگنیس ایک ہی بات بولتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ میں اس کے سریر کو چھوڑ کے یہاں سے نہیں جانے والا لیکن فادر فرمی منتروں کو پڑھتا رہتا ہے اور فانیلی وہ اپنے ایکزورسزم میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور اگنیس پوری طرح سے سانت ہو جاتی ہے اس کے ہاتھوں کو کھول دیا جاتا ہے اور فادر اور بنجامین جب ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو بنجامین بوڑنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو بالکل آسان کام تھا آپ نے بس ایک میرٹویس کام کو انجام دے دیا اب صبح ہو جاتی ہے سبھی لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں یہاں پر فادر سبھی سیسٹرز کو یہ بول رہا ہے کہ ہم سبھی گھوڑ کے اندر تو ویسواس ہے اس کی وجہ سے ہم اگنیس کو ٹھیک کر پائے ہیں تو وہ یہاں پر اگنیس کو بلاتا ہے اگنیس یہاں پر ویل جیر پہ آتی ہے اور فادر سبھی کو بتاتا ہے کہ اگنیس اب پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی ہے لیکن یہاں میں پتا چلتا ہے کہ اگنیس ہسنے لگ جاتی ہے اس کے اندر وہ سایہ ابھی بھی ہے اور وہ یہاں پر فادر کو کس بھی کرنے لگ جاتی ہے فادر ہی ناک کو کاٹ لیتی ہے اس وجہ سے سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں اور اگنیس کو ایک بار پھر سے بان دیتے ہیں فادر بہت جدہ گبرائے ہوا ہے وہ یہ بڑھنے لگ جاتا ہے کہ یہ سیطان بہت بڑا ہے اور میرے وسکی بات نہیں ہے اسی لئے ہمیں ایک اور فادر کو بلانا پڑے گا جو ہم سبھی میں ماہان ہیں کیونکہ اس سائے کو وہی بار نکال سکتے ہیں اور ہم فادر بلیک نام کے ایک اور پریشٹ کو دیکھتے ہیں جو ایک انٹریو دے رہا ہے وہ یہ بتانے لگ جاتا ہے کہ ہمارے بیچ میں سائے رہتے ہیں اور سائے کو نورمل انسان نہیں دیکھ سکتا لیکن میں دیکھ سکتا ہوں ساتھی وہ یہ بتاتا ہے کہ جب میں انیس سال کا تھا تب سے میں نے ایکزورسیزم کرنا شروع پر دیا تھا میرے در کے اندر میری بہن تھی جس کے اندر بورا سائے تھا ہم نے بہت سارے ایکزورسیزم کروائے تھے اور ہم سبھی گھر والے اس آتما کے ساتھ میں گھل ملے گئے تھے وہ ہمارے ساتھ میں کھانا بھی کھاتا تھا اور وہ بوری آتما آز ہی میری بہن کے سریر کے اندر ہے لیکن ہمیں کوئی نقصہ نہیں پہنچاتا اور بعد میں یہ انٹریو ختم ہو جاتا ہے کونونٹ کے اندر ہم مدر سوپیریئر کو دیکھتے ہیں مدر سوپیریئر یہاں پر سبھی سیسٹرز کو یہ بول رہی ہے کہ تم سبھی اپنا اپنا کام کرو اور وہ یہاں پر ایک میری نام کی سیسٹر کو بھی بولتی ہے کہ تم اگنیس کے پاس میں جاؤ اس کی دیکھ بھال کرو کیونکہ تم اس کی سب سے اچھی دوست رہی ہو تو سبھی سیسٹر کہنا مان لیتی ہیں لیکن جو میری نام کی سیسٹر ہے وہ بہت جدر ڈری ہوئی ہے اور میں میری کے فاسٹ کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے کہ میری سیسٹر بننے کے بعد بھی نسہ وغیرہ کیا کرتی تھی اور یہ کام وہ اگنیس کے ساتھ میں کیا کرتی تھی تو وہ یہاں پر منتروں کو پڑھنا شروع کر دیتی ہے اور اپنے گوڑ سے پرارتنا کرتی ہے اور یہاں سے اگنیس کے کمرے میں چلی جاتی ہے جہاں پر اگنیس بندی ہوئی تھی اور سیسٹر میری اگنیس کے پاس میں جا کر لیٹ جاتی ہے یہ دونوں سب سے اچھی دوست ہیں اگنیس بھوڑنے لگ جاتی ہے کہ تم ایک سیسٹر ہونے کا ناٹک مت کرو اپنے اوپر سے یہ کپڑے وغیرہ ہٹا لو تو سیسٹر میری ایسا ہی کرتی ہے وہ کپڑے وغیرہ ہٹا لیتی ہے اور یہ دونوں کھل کے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ اگنیس نے بھی ایک آدمی سے پیار کیا تھا جو بھی اس کا ٹیچر تھا اور اگنیس آج بھی اپنے پیار کو مس کرتی ہے اگنیس یہ بھی بتاتی ہے کہ میں تم سب کو چھوڑ کے جا رہی ہوں لیکن میں آخری ٹائم پر تم سب کو الویدہ نہیں بول پاؤں گی سیسٹر میری بولتی ہے کہ پلیز ایسی باتیں مت کرو اور سیسٹر میری یہاں سے مدر سوپیریئر کے پاس میں چلی جاتی ہے اور وہ مدر سوپیریئر کو یہ بولتی ہے کہ میں نے اگنیس کو دیکھا ہے وہ پوری طرح سے ٹھیک ہے لیکن مدر سوپیریئر سیسٹر میری کو بولتی ہے کہ تمہارے بانوں کو کیا ہوا ہے تم یہاں کونونٹ کے اندر ہو اور اس طرح سے نہیں رہ سکتی اس لئے یہاں سے اپنے کمرے میں جاؤ اور جا کے سو جاؤ آگلی صبح تک یہاں پر فادر بلیک بھی آ جاتے ہیں وہ پھر پتنی کے ساتھ میں آئے ہیں جہاں اس کی پتنی میں بہت ہی چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی پتنی یہاں کونونٹ میں بھی سگار پی رہی تھی اسی لئے مدر سوپیریئر فادر بلیک کو بول دیتی ہے کہ یہ سب یہاں پہ نہیں چلے گا آپ ایک کونونٹ کے اندر کھڑے ہو تو فادر بلیک بول دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہاں میری عجت نہیں ہوگی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور وہ یہاں سے جانے لگ جاتا ہے لیکن جو دوسرا فادر ہے وہ یہ بڑھنے لگ جاتا ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے اس لڑکی کو آپ کی ضرورت ہے اس کے اندر جو برا سایا ہے اسے آپ ہی نکال سکتے ہو تو فادر بلیک اس لڑکی کی اوپر ایک زورسزم کرنے کیلئے تیار ہو جاتا ہے اور وہ اس جگہ چلا جاتا ہے جہاں پر اگنیس کو رکھا دیا ہے اور وہ اگنیس کے اوپر منتروں کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اگنیس کو یہ بھی بولتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اگنیس بھی بولتی ہے کہ میں بھی کرتی ہوں اور اس طرح سے وہ اگنیس کے اندر جو بھی آتما تھی اسے کابو میں کر لیتا ہے اور اس طرح سے اگنیس پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن جو سسٹر میری ہے وہ اس کونونٹ کو چھوڑ کے یہاں سے چلی جاتی ہے بات میں ہم سسٹر میری کو دیکھنے لگ جاتے ہیں جو یہاں سے ایک سوپنگ مول میں کام کرنے لگ جاتی ہے اب اس کے پاس نہ تو خود کا گھر ہے اور نہ ہی تنی اچھی جوب ہے جس سے وہ اپنا کرایہ دے اس کے لیکن پھر بھی کسی طرح کر کے جیسے تیسے وہ یہاں پر دن کاٹ رہی ہے اس سوپنگ مول کا ایک مالک بھی ہے جس کا کرلی نام ہے وہ یہاں پر میری کو بولی نظروں سے دیکھتا ہے وہ میری کے ساتھ میں رات بھی دنا چاہتا ہے اس وجہ سے وہ میری کو منانے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن میری بار بار منائی کرتی رہتی ہے میری یہاں پہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ یہ کرلی نام کا آدمی دوسری لڑکیوں کے ساتھ میں بھی غلط طریقے سے باتیں کرتا ہے میری جب اپنے روم پہ چلی جاتی ہے تو وہاں پہ ایک آدمی آ جاتا ہے جو اس جگہ کا مالک ہے وہ بڑھنے آ جاتا کہ جب تم اس جگہ پہ آئی تھی تب تم ایک نن تھی اور اس وجہ سے میں نے تمہیں سستے ریٹ میں یہ کمرہ دیا تھا لیکن اب میری پتنی میرے اوپر سک کرتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تمہارا اور میرا کو چل رہا ہے اور اس محلے کے اندر میری ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں اس لئے جو کراہ میں دوسروں سے لیا کرتا تھا وہی کراہ مجھے تم سے بھی لینا پڑے گا یعنی تمہارا کراہ بڑھانا پڑے گا لیکن میری کے پاس میں اب کوئی چارہ نہیں ہے اس کے پاس میں اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اس کا خرچہ اٹھاسکی تب ہی اس سے ملاقات کرنے کے لیے اس کی دو پرانی سسٹرز یہاں پہ آ جاتی ہیں جو میری سے ملتی ہیں وہ میری کو دیکھ کے بولتی ہیں کہ تم تو بہت زیادہ بدل چکی ہو اور جب ہمیں یہ پتا چلا کہ تم اسی سہر میں رہتی ہو اس وجہ سے ہم یا تمہارے پاس میں ملنے کے لیے آئی ساتھی یہ دونوں سسٹرز یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم دوسرے کونوینٹ میں سیفٹ ہو گئے ہیں اس کونوینٹ کے اندر ہمارے ساتھ میں بہت عجیب عجیب جیزیں ہوئی تھی ہماری جو مطر سوپیریئر ہے وہ ماری گئی اور اس وجہ سے اگنیس کھلے کے ہم دوسرے کونوینٹ میں آ چکے ہیں اگنیس اب پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی ہے میری بھی بولتی ہے کہ میں نے تم دونوں کو بہت مش کیا تھا تو یہ دونوں سسٹرز بڑھنے لگ جاتی ہیں کہ اگر تمہارے پاس میں رہنے کے لیے زگہ نہیں ہے تو تم ہمارے ساتھ کونوینٹ میں آنکھے رہ سکتی ہو وہاں پہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن میری بولنے لگ جاتی ہے کہ ان چیزوں کو میں نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے اب میں دوبارہ سے وہ سب کھانگ نہیں کروں گی لیکن مجھے اس ور پر پورا بروسہ وہ میری بھی ایک نیک دن سنیں گے اور مجھے بھی یہاں سے باہر نکال لیں گے میری یہاں سے اپنی سیفٹ کرنے کے لیے چلی جاتی ہے جہاں وہ کرلی کے سوپنگ مول میں کام کرتی ہے کرلی یہاں پر میری کو ایکسٹرا پیسے دیتا ہے تاکہ وہ میری کو کسی طرح کر کے اپنی باتوں میں پھسا کے اس کے ساتھ رات ویتاس کے لیکن میری اس چیز کیری تیار نہیں ہوتی وہ بولنے لگ جاتی کہ میں تمہارے ساتھ میں وہ سب کام نہیں کر سکتی تو کرلی بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا اور وہ یہ بولنے لگ جاتا ہے کہ کسی نہ کسی دن میں تویں منع ہی لوں گا تو میری یہاں سے چلی جاتی ہے میری جب یہاں سے اپنے روم پہ جا رہی تھی تو وہ ایک جگہ پول نام کے بندے کا پروگرام دیکھتی ہے اور اس جگہ آ کر وہ بیٹھ جاتی ہے پول یہاں پر سبی کو ہسانے کا کام کرتا ہے وہ ایک کومیڈین ہے اور کافی دیر تک پول یہاں پر اپنی کومیڈی کھرتا رہتا ہے لوگوں کو ہساتا رہتا ہے اور جو میری ہے وہ بھی یہی پر پول کو دیکھتی ہے اور سیسٹر اگلے دن پھر سے اپنی سیفٹ کرنے کے لیے چلی جاتی ہے لیکن وہ وہاں پہ ہستی ہی رہتی ہے جس طرح سے اگنیس ہسا کرتی تھی وہ بھی اسی طرح سے ہستی ہے اور ایک دن فائنلی اس کی ملاقات اس پول نام کے بندے سے ہوئی جاتی ہے میری یہاں پر پول کو بڑھنے لگ جاتی ہے کہ تم نے گلڑکی سے پیار کیا تھا جس کا اگنیس نام تھا وہ میری سب سے اچھی دوست تھی وہ نن بن گئی تھی اور میرے ساتھ میں راہ کرتی تھی تو اب پول کو بھی یہاں پہ میری کی باتوں میں انٹرسٹ آنے لگ جاتا ہے وہ میری کے ساتھ میں باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگنیس مجھے سب سے زیادہ پسند تھی لیکن مجھے بہت دکھا جب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک نن بنے گی اور پوچھتا ہے کہ اب وہ کہاں پہ ہے لیکن میری اس کے بارے میں نہیں بتاتی اور اس طرح سے یہاں پر میری اور پول ان دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے پول میری کو اپنے گھر پہ لے کے آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا تم نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے تو وہ بتاتے ہے کہ ہاں میں نے پیار کیا ہے میرا ایک بیٹا تھا میں چھوٹی سی عمر میں ہی پریگننٹ ہو گئی تھی لیکن میں نے میرے بچے کو رکنے کا فیصلہ کیا تھا تب یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کس کرنے لگ جاتے ہیں لیکن میری یہاں پہ پول کو کٹ لیتی ہے اور اسے کٹ کر ہسنے لگ جاتی ہے جس طرح سے اگنے سسا کرتی تھی اس بات سے پول کو گصہ آتا ہے اور وہ میری کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے میری کو اپڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں وہ سیطان میرے اندر تو نہیں آ گیا اس وجہ سے وہ بینجامین کو کول کرتی ہے اور وہ بینجامین سے ایک جگہ پہ ہاں کی ملتی ہے اور بینجامین کو بتاتی ہے کہ جیسا کہ اگنے کے ساتھ میں ہوا کرتا تھا اسی طرح سے میرے ساتھ میں بھی ہونے لگا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ بینجامین اب ایک پادری بن چکا ہے بینجامین پوچھنے لگ جاتا ہے کہ کیا تم اگنیس کے قریب تھی تو وہ بہت تھی کہ میں اور اگنیس سب سے اچھی دوست تھی میں نے اور اس نے ہر ایک دکھ سکر سیر کیا ہے تو فادر بڑھنے لگ جاتا ہے کہ ایسا ہونا بہت ہی مسکل ہے کہ اگنیس کی اندر جو آتما ہے وہ تمہارے اندر آ جائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم اس کے بہت زیادہ قریب تھی اس وجہ سے وہ سایہ تمہارے اندر آ چکا ہے میری یہاں پر اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ میرا ایک بیٹا تھا پوڑزر میں چھوٹی سی عمر میں پرگرینٹ ہو گئی تھی تب سبھی لوگوں نے مجھے نکار دیا تھا اور مجھے اکیلا رہنا پڑا لیکن میرے بیٹے کی بھی مرتب ہو گئی تھی ساتھی وہ پادری سے بھی پھوچتی ہے کہ آپ بھگوان کو کس نام سے جانتے ہوں آپ کیلئے بھگوان کیا ہے تو بنجامین بوڑنے لگ جاتا ہے کہ ہر ایک چیز جو میں محسوس کر سکتا ہوں یا میں دیکھ سکتا ہوں ان سبھی میں بھگوان ہے وہ یہاں پر بریڈ کا ایک جامپل دیتا ہے میری پادری سے یہ بھی پوچتی ہے کہ ہم سبھی کسی نہ کسی کو گوڈ بائے بولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گوڈ بائے نہیں بول پاتے لیکن اگر حصل میں دیکھا جائے تو ہم کسی سے الگ ہی نہیں ہوتے کیا یہ بات سچ ہے تو بنجامین اس بات کا ہمیں جواب دیتا ہے کہ ہم کسی سے کبھی بھی الگ نہیں ہوسکتے اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر پوری ہو جاتی ہے اور فادر بنجامین کے اس بات سے میری سمجھ جاتی ہے کہ جو اوگنیس کے اندر آتما تھی وہ اب میرے اندر بھی آ چکی ہے ساتھی میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ میری اپنے دکھوں کو لے کر بھاگ رہی تھی اس کے اندر بہت سارے دکھ تھے سب سے بڑا دکھ تو یہ تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کے گم کو چھپا کے رکھا ہوا تھا اور وہ یہاں پر سبے لوگوں کو بتاتی بھی ہے آسا کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہو بھی ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور بھی لیٹسٹ موویز کے ساتھ تب تک آپ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں تینکیو فور ووچنگ